مولتان میں یوم شہادت حضرت امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں شہر بھر میں جلوس و مجالس کا انعقاد یوم شہادت حضرت امام علیہ السلام کا مرکزی جلوس امام بارگا جھگ اندرون پاک گیٹ سے برامد مرکزی جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات یوم شہادت حضرت امام علیہ السلام کے سلسلے میں جنوبی پنجاب بھر میں جلوس برامد ہوئے جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے مقررہ منزل پر اختتام پذیر ہوئے ازاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے خانے وال میں علاقہ مکینوں نے اپنی عدالت خود لگا لی نوجوان کو ڈاکو کا راست دے کر کلہاریوں اور ڈنڈوں کے وار کر کے قتل کر دیا مقتول کے والدین کے مطابق بیٹے کو مخالفین نے ذاتی رنجش پر قتل کیا والدین کی حکام سے انصاف کی افیر جنوبی پنجاب بھر میں قاغذات نامزدگی کی وصولی کا تیسرا روز ملٹان میں ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے فارم وصول کرنے کا سلسلہ جاری دیراغازی خان کے دو قومی اور پانچ صوبائی سملیوں کے حلقوں کے لیے اب تک ایک سو پچاس ہزائیت امیدواروں نے قاغذات نامزدگی حاصل کیے دوسرے جانب میاں والی میں ڈاکٹر محمد خالد اور رحیمیہ خان میں پی پی راہنما مخدوم شہاب الدین نے سب سے پہلے قاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے بہاولپور سے مسلم لگنون کے راہنما ریاض پیرزادہ اور امیر ریاض نواب صلاح الدین عباسی نے قاغذات وصول کیے پی پی راہنما شاکر بستان ایم بی این نے ایک سو انہتر سے قاغذات حاصل کر دیئے شہباز شریف کا ڈی جی خان کی قومی اسمبلی نشست سے الیکشن لڑنے کا معاملہ ذلعی صدر فیبل بارٹی ارفان علاق خوصہ کا شہباز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان ارفان علاق خوصہ نے این نے ایک سو بانوے سے الیکشن لڑنے کے لیے قاغذات نامزدگی بھی حاصل کر دیئے میہوالی میں پی ٹی آئی پارلیوانی بوٹ کا امیدواروں کے انٹرویوز کے بعد حتمی فیصلہ حلقہ این نے پچانوے سے چیئرمین پاکستان طریقہ انصاف امران خان الیکشن لڑنے گے حلقہ این نے چھے انوے سے امجد علی خان پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف باقاعدہ اعلان آج شام کو کرے گی ملدان پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے ٹکٹ امیدوار کا انوکھا اقدام مسلم لگ نون سے پرانی واپستگی ثابت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پرانی پارٹی تصاویر جاری کر دی پارٹی واپستگی پرانی ہے اس لیے تصاویر جاری کی ٹکٹ امیدوار کا موقع قومی و صبائی اسمبلی کے امیدواروں کے اقاق ذات نامزدگی پر اعتراضات کا معاملہ درخواستوں کی سماعت کے لیے تین ڈویڈنل بینچ تشکیل دے دیا گیا تینوں بینچ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر کے امیدواروں کی درخواستوں پر سماعت کریں گے بہاورپور الیکشن معاملات نمٹانے کے لیے گاڑیاں ریٹرننگ افسران کے حوالے کر دی گئیں ڈیشٹک ریٹرننگ آفسر کی جانب سے پندرہ بڑی گاڑیاں ریٹرننگ آفسر کو دی گئیں گاڑیوں کے ساتھ سٹریشنری بھی تمام جدیس کو فرام ریٹرننگ آفسر کے لیے حاصل کی گئی ائر کنڈیشن گاڑیوں کا معاملہ جلہ انتظامیہ ملتان کی جانب سے بارہ روز گزر جانے کے باوجود بھی گاڑیوں کے مالکان کو کرایا ادا نہ کیا جا سکا جلہ انتظامیہ نے اٹھائی سو روپے روزانہ کرایا پر انیس گاڑیاں حاصل کی تھی اور ڈیسٹرک ریٹرننگ آفسر ڈیسٹرک سیشنجر چوہری عبدالقیوم کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ انتہاوی مراحل کو شفاف رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے کاغذات کی مکمل جانچ پر تار کی جائے گی ایف بی آر ایف آئی اے اور نیپ سمیر تمام ادارے آن بورڈ ہیں